بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کے بہت سارے مسائل میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اہم اہم مسائل ہیں ان میں سے میں کچھ باتوں کا یہاں تذکرہ کروں گا کچھ مسائل بتاؤں گا کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے ضروری ہے بتانا مسئلہ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کچھ حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد جب ہمارا سطر کھل جاتا ہے کسی وجہ سے سطر کھل گیا گھٹنا کھل گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے سطر کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہ غلط فہمی آپ کی ہے اس کو دور کر لیجئے گا اور اسی طرح سطر کو دیکھ لینے سے کچھ حضرات ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب وضو کر کے آتے ہیں سوال آتا ہے میرے پاس کہ جب ہم وضو کر کے آتے ہیں اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے بے گھر کپڑے کے گھومتے ہیں تو ننگے بچے جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ہم لوگوں کی نظر ان کے سطر پر پڑ جاتی ہے تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہم پریسان رہتے ہیں وضو کرتے کرتے ہیں اب کیا کریں بتائیں مفتی صاحب تو مسئلہ میں آپ کو بالکل صاف سا بتا دینا چاہتا ہوں سطر کے کھل جانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے سطر کے دیکھ لینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے بچوں کا سطر دیکھنا کیسا ہے نہیں ہے ایک الگ مسئلہ ہے یہاں اس کو چھیڑتا نہیں ہوں اسی طرح کسی اور کے سطر کو دیکھنا یہ جائز ہے ناجائز ہے یہ تو الگ مسئلہ ہے اپنے سطر کو دیکھنا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے لیکن جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے اپنے سطر کو دیکھنا یہ بھی مکروح ہے تو اس سے کسی کے بھی سطر کو دیکھ لینے سے جان بوجھ کر دیکھے یا غلطی سے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوڑتا ہے گناہ ملے گا نہیں ملے گا ایک الگ ہے اس کا یہ تعلق نہیں لیکن وضو ٹوڑتا نہیں ٹوڑتا ہے اس صورت میں وضو نہیں ٹوڑتا ہے یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لیجئے گا اچھی طرح سے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں